اسلام علیکم فرینز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو ہم بات کریں گے یہ سونی کی ایڈی ٹی وی سونی تو یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتا ہے میں یہاں پہ اس کی کی کو پریس کرتا ہوں یہ میں نے پریس کیا تو یہ یہ لائٹ اس کی ریڈ آف ہو گئی یہ سونی کا جو لوگو یہاں پہ یہ آن ہو گیا ٹھیک ہے دوبارہ سے سٹینڈ بائی موڈ میں چلی گئی یعنی کہ سیٹ آن ہوتا ہے پھر سٹینڈ بائی اوپن ہونے کی کوشش کرتی ہے سیٹ یہ دیکھتے ہیں سونی آن ہو گیا اب دوبارہ سے یہ ریڈ لائٹ جا ہوں یعنی کہ اس کی جو جو سٹینڈ بائی اب اوپن نہیں ہو رہے ٹھیک ہے یہ چینہ کی ایڈی ٹی وی ہے سونی لکھا ہوا ہے ٹھیک تو یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے تو چلو اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں کیا فالڈ ہے یہ سونی ہے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپن کر لیا اس کو یہ اس کا بورڈ ہے تو وہ عمومن اس طرح کا فالڈ کپیسٹر میں آتا ہے بہر حال دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ فالڈ ہے سب سے پہلے ہم اس کو پاور دیتے ہیں پاور دے کے اس کے بورڈ چیک کریں گے تو جی پاور میں نے دے دیا اس کو ابھی سٹینڈ بائی موڈ میں سٹینڈ بائی میں یہاں پہ وولڈ چیک کر لیتے ہیں اس کے یہ ریگولیٹر کو اوپر بارہ وولڈ مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو بارہ وولڈ مل رہے ہیں یہ پینل کے ہیں پینل کے اگر چیک کریں تو پینل کے بھی بارہ وولڈ آ رہے ہیں پینل کو پہ بھی ہلانا کے ابھی سٹینڈ بائی موڈ میں سٹینڈ بائی موڈ پہ پینل پہ وولڈ نہیں مل رہے یہاں پہ پیارہ موڈ مل رہے ہیں ساتھ میں یہ پانچ وولڈ بھی مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیک لائٹ کا چیک ہے اس کا تو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں بیک لائٹ کے چیک کو ریموو کرے اگر اس کے چیک کو ریموو کر کے دیکھتے ہیں اگر بیک لائٹ لوڈ لیتی ہے تو اب میں اس کو پاور دیتے ہیں یہ میں نے اس کو اند کیا سٹینڈ بائی موڈ سے اپن ہی ہونا تو ابھی اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرنا پڑے گا کہ کہاں پہ اس کے فالڈ ہے کیونکہ پینل کے اوپر بھی پارہ موڈٹ مل رہے ہیں جو کہ نہیں ملنے سٹینڈ بائی موڈ میں پینل کے اوپر بارہ موڈٹ نہیں ملنے چاہیے تو یہ تو آلڈا ایڈی پینل کے اوپر بارہ موڈٹ مل رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ہمارا فالڈ جو ہے وہ یہ مین اس کا مین سپلائی کا کپیسٹر بھی حراب ہو سکتا ہے اس کی مین سپلائی کا کپیسٹر بھی حراب ہو سکتا ہے اگر خراب ہوتا ہے سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا باہر نکل آتا ہے دیکھیں بلکل یہ بھی ٹھیک ہے یہ تو کپیسٹر لگے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بیک لائٹ کا کپیسٹر ہے بیک لائٹ کا کپیسٹر اگر خراب ہوگا تو بیک لائٹ آن نہیں ہوگی لیکن دوسرا سیٹ جو ہے وہ سٹینڈ بائی میں اس کی اوپن ہو جائے گی تو ابھی اس کو دیکھنا پڑے گا کہاں پر فارڈ ہے ٹھیک ہے یہ مین چیزیں ہیں اس کی کپیسٹر ہیں تو اس کی فلیش آئیسی بھی ہو سکتا ہے اگر فلیش آئیسی خراب ہوگا تو سیٹ جو ہے وہ سٹینڈ بائی اس کی جو ریڈ لائٹ ہے وہ آف نہیں ہوگا ٹھیک ہے سٹینڈ بائی اوپن ہی نہیں ہوتی اگر اس کا فلیش آئیسی خراب ہوگا تو یہ اس کا اس کی جب ہم اس کو سٹینڈ بائی اس کو کی کو پریس کرتے ہیں تو یہ ریڈ لائٹ جو آف ہو جاتی ہے اس کی جو گرین لائٹ ہے وہ سونی جہاں پر اس کا لوگو ہے وہ آن ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا فلیش آئیسی جو وہ ٹھیک ہے اس کے کہیں پہ کچھ اور فالڈ ہے جس کی وجہ سے اس کی سٹینڈ بائی ہوتی ہے بارہ چلو اس کو میں دیکھتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ ہر کہاں پہ فالڈ ہے پھر دوبارہ آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں چیک کر لیا اس کو بس اس کا فالڈ جو ہے وہ دیکھا دیں اس کا مین کپیسٹر جو ہے وہ خراب ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی فالڈ نہیں ہے تو مین کپیسٹر جو ہے اس کا یہ خراب ہے میں اس کو کٹ کرتے ہیں یہاں سے اس کے دونوں پوائنٹ کو یہ جارج ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا کپیسٹر ہے یہ خراب ہے میں نے اس کی سپلائی کا ٹھیک ہے تو مین کپیسٹر خراب ہونے سے ہمارا جو سٹیپ ہو آن نہیں ہو رہا تو یہ ہے سنتالیس میں سویو پر نظر نہیں آرہا واضح طور پر ساڑھے چار سو بولٹ کا کپیسٹر ہوتا ہے ہاں یہ ہے سنتالی یو اے فور چار سو پچاس وولٹ کا ٹھیک ہے تو اب ہم کوشش کرتے ہیں یہیں لگانے کہ اگر نہیں تو اس سے کم ویلیو کو بھی زیادہ ویلیو کو بھی لگ سکتا ہے تو اس کا مین کپیسٹر جو ہے وہ خراب ہے جس کی وجہ سے ہمارا سیٹ آن نہیں ہو رہا سٹینڈ بائی اس کی مین کپیسٹر میں نے لگا دیا اب دیکھ سکتے ہیں یہ لگا دیا یہ اس کا پہلا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کی جگہ پر لگا ہے تیتی یو اے فساڑی چار سو بولٹ کا اب ہم اس کو پاور دیتے ہیں تو جی اب اس کو پاور ہاں صبح اس کو میں نے سٹینڈ بائی اوپن کی ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک لائٹ آنا چکے ہیں سیٹ ہمارا بلکل ہو کئے اس کی مین کپیسٹر میں فالت تھا وہ سیٹ ہمارا اوکی ہو چکے ہیں میں نے اس کو بند کر دیا اب ہم اس کو سٹینڈ بائی اوپن کرتے ہیں یہ سونی ہو گیا ٹھیک ہے اس کو سیٹ ہمارا بلکل ہو کئے شکریہ